سبحان اللہ والحمدللہ فائنلی گاجر جو ہے وہ قدوکش ہو گئے ہیں تھوڑے تھوڑے اور میں ساتھی کرتی جا رہی ہوں ایک پین میں دیکھچے میں جس میں بھی آپ نے بنانا ہو لو فلیم میں آپ نے صرف گاجر ڈالنا ہے یہ بہت ہی جھٹپٹ اور مزیدار ریسپی ہے کچھ بھی ابھی میں نے نہیں ڈالا ہے دودھ بھی ایڈنے کیا ہے گھی بھی ایڈنے کیا ہے صرف گاجر کا جو اپنا رس ہوتا ہے وہ ہم نے پہلے سکھانا ہے گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں دودھ ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہلاتے رہیں گے تاکہ اچھی طریقے سے گاجر جو ہیں وہ دودھ میں مکس ہو جائیں جی اس کے بعد اتنا دودھ ڈالنا ہے کہ آپ نے گاجروں کو جو ہے وہ دبو دینا ہے بلکل دودھ کے اندر مکس کر دینا ہے اور لو فلیم میں اٹ لیسٹ ہاف انار کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے پکانے کے لیے گاجر کے ہلوے کا جو دوسرا مشکل سب سے مشکل کام ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اچھی طریقے سے اس کو میش کرنا ہے تاکہ وہ سوفٹ ہو جائیں بلکل اس کے اندر ایسی سوفٹنس آ جائے کہ مزہ آ جائے کھانے میں تھرڈ پارٹ اس شگر میں نے ون بائی ون کر کے چیک کر کے ٹیسٹ کر کے شگر اس میں ڈالی تھی تو ٹوٹل جو ہے وہ ٹویلف ٹیبل سپون یعنی بارہ کھانے کے چمچے جو ہیں وہ یوز ہوئے تھے میرے اس کے بعد آپ نے دیسی گی یا نارمل آئل یوز کرنا ہے اس میں الائچی ڈالنی ہے الگ سے پین میں آئل کو یا دیسی گی کو گرم کر کے الائچی ڈالیں بادام پستے ڈالیں اور فائنل آپ کی سرونگ تیار ہے گاجر کے ہلوے کو سرف کریں اپنی فیملی کو کھلائیں جو بھی ڈرائی فروٹز آپ یوز کرنا چاہتے ہیں یوز کر سکتے ہیں مزید دار ریسپی ہے میری ریسپی کے ساتھ اپنے گھر میں گاجر کا ہلوہ بنائیں اور خوش رہیں اللہ حافظ